روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے والد کا یا فادر کا انتقال تو پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا جب جناب آمنہ پریگننٹ تھی یہ میں نے آخری مجلس میں کچھ تذکرہ کیا تو تھا خود جناب آمنہ کہتی اب پیغمبر کی ولادت اس دنیا میں جو ہوئی اس کے حوالے سے کئی بہے بڑے پروبلمز ہیں مسلمانوں کے بیچ میں ڈیٹ ڈی آف ویک تمام شیعوں کا اتفاق ہے فرائیڈے برادران اعلیل سنت کے آئیں منڈے ڈیٹ میں بھی اختلاف ہے اور یہ پریگننسی کس دن اسٹارٹ ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے لیکن اب دو روایتیں سن لیجئے روایت یہ ہے کہ جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا یہ نور آیا عبداللہ کے ذریعے میرے پیٹ میں یہ منتقل ہوا یا شٹرانسفر ہوا پہلا مہینہ میں سو رہی تھی خواب میں میں نے دیکھا ایک بہت ہی گریس فول پرسنلیٹی آ رہی اور آ کر کہتی ہے بیٹی تجھے مبارک ہو تو سید الانبیاء کے نور کی امینہ بنی آج تک امینہ تھی اب امینہ امین ٹرس وردی امینہ اس کا فیمنن میں نے گھبرا کہ بوجھا آپ کون ہیں تو کہا کہ میں آدم نبی ہوں کہا دوسرا مہینہ ہے ایسی ایک شخصیت میرے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا تجھے مبارک ہو تو فاتح انبیاء کی ماں بنی میں نے گھبرا کہ بوجھا آپ کون ہیں کہا میں ادریس نبی ہوں عراق کی زیارت پر جانے والوں کو پتہ مسجد کووہ میں مقام ادریس مسجد حسائلہ میں مقام ادریس وہاں پہ آپ کچھ حالات آپ سننے لگے ہیں ونہا پہلے تو سمجھانا پڑتا کہ جناب ادریس کتنی اہم پرسنلیٹی ہے کہا جب یہ میرے پرگننسی کو تیسرا مہینہ تھا تو ایسی ہی ایک گریس فول پرسنلیٹی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹی تجھے مبارک ہو تو عالمین کے نبی کی ماں بنی عالمین کوئی نبی پوری کائنات کے لیے نہیں احساس سوائے رسول اللہ کے میں نے گھبرا کہ بوجھا آپ کو نے کہا کہ میں نوح نبی ہوں جب چوتھا مہینہ آیا پرگننسی کو میرے خواب میں پھر اتنی ایک گریس فول پرسنلیٹی آئی اور ایک مرتبہ کہا بیٹی تین انبیاء نے لفظ بیٹی کہا یہ دوسرے نبی کہا بیٹی تجھے مبارک ہو تو جلیل نبی کی ماں بنی جلیل بہت بڑا لفظ ہے اللہ کون ہے جلہ جلالہو پاکستان میں آج کلے بحث چل رہی ہے نا کہا امہ کو جلہ جلالہو کہیں کہ نہ کہیں اسی سے جلیل نکلا میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں کہا کہ میں ابراہیم حضرت ابراہیم جلیل ہر نبی نے الگ ٹائٹل دیا کہا کہ جب یہ پانچمہ مہینہ آیا تو میرے خواب میں پھر ایک اور بہتی گریس فول پرسنلیٹی آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو تو مقام محمود والے نبی کی ماں بنی میں نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں موسیٰ نبی جب چھٹا مہینہ گزرا پرگننسی کو میرے خواب میں پھر ایک ایسی عظیم شخصیت آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو تو عظیم نبی کی ماں بنی رسول کا ٹائٹل عظیم یہ اصل میں کس کا ٹائٹل ہے سبحان رب العظیم و بحمد یہ اللہ کا ٹائٹل عظیم اور ہاں کے مبارک بات دی کہا بیٹی یہ تیسرے نبی تھے جس نے لفظ بیٹی کہا بیٹی مبارک ہو تو عظیم نبی کی ماں بنی مجھے آپ ہیں کون ہم کہا کہ میں تمہارا دادا اسماعیل ہوں آدم سب کے باپ پھر ابراہیم اور اسماعیل تو خاندان کے سر براہ جب ساتمہ مہینہ گزرا تو میرے خواب میں پھر ایسی ایک پرسنلیٹی آ رہی اور آکر کہتی ہے اور جب نوہ مہینہ شروع ہوا تو میرے خواب میں پھر ایک ایسی شخصیت آئی اور کہا تجھے مبارک تو کریم نبی کی ماں بنی اہلِ بیت کریم ہے سخینہ ہی آئیں میں نے پوچھا آپ کون ہے کہا میں ایسی نبی ہوں ہر ہر مہینے ایک نبی نے آ کر پیغمبر کہے ایک اہم ترین لقب لے کر عظیم کہا جو اللہ کا نام جلیل کہا جو جللہ جلالہو اللہ عالمین کہا جو رب العالمین اللہ ہر ہر نبی ہر مہینے کے شروع میں آ کر جنابِ آمینہ کوئی بشارت و خوشخبری دی اور جنابِ آمینہ کہتی کہ پھر وہ تاریخ آگئی کہ سولہ تاریخ مکمل ہوئی رب العول کی سترویں سیونٹین کی رات آئی اور میرے اندر اب تک کوئی ایسے ڈیلیوری کے آثار نہیں تھے میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں وقت بہت گزر گیا البتہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی بس طرح سے اٹھا نہیں جا رہا تھا میری جتھانی میں یہ مدد کے لیے آگئی کون ابو طالب کی بیوی مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اصر انہوں نے بھی یہ سارے حالات دیکھے ابن شہرِ آشوب نے مناقب میں لکھا کہ اس رات کے سارے حالات دیکھنے کے بعد فاطمہ بنت اصر صبح کو جب گئی تو حضرت ابو طالب کو بتایا اچھا اب یہ دونوں مکان برابر سے ہیں دونوں بھائی ہیں نا ابو طالب اور عبداللہ دونوں کے مکان برابر ہیں ایک میں رہتی ہیں فاطمہ بنت اصر ایک میں رہتی ہے جنابِ آمینہ کا صبح میں گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شہر کو بتایا تو انہوں نے مسکرا کے کہا ابو طالب مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنت اصر کچھ عرصے کے بعد یہی سارے واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے کیونکہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دینے والا کہ اگر یہ آج جو دنیا میں آیا یہ سید الانبیاء تو وہ سید الاؤسیہ تمام وسیعوں کا سردار ہے اور سوائے نبوت کے وہ ہر چیز میں اس کے مساوئی ہے یہ ابو طالب مولا کی ولادہ سے تیس سال پہلے ابھی تو پیغمبر دنیا میں آئیں یہ کہا جا پیغمبر نے ابو طالب کو بتا دیا ہوگا کیا عظمت ہے ابو طالب کی لیکن میرے پاس وقت نہیں رہا بہت تیزی سے تو فاطمہ بنت اصر وہاں پہ تھی جیسے امام زمانہ کی ولادت کے وقت حکیمہ خاتون ان کی ماں کے ساتھ تھی یہاں پہ فاطمہ بنت اصر تو بہت پیاس لگ رہی تھی فاطمہ بنت اچھنا چاہتی ہے کہ دروازہ کھولا چار عورتیں گھر میں داخل ہو لمبی سی عورتیں یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا بعد میں اور وہ اپنے ساتھ شربت کا ایک پیالہ لے کے آئیں اور یہ شربت مجھے پلایا ایسی پیاس پہ نہیں بجھی علاقہ کبھی میں پیاسی رہی ہی نہیں میں بہت شورٹ کر رہا ہوں واقعات کے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں جملہ کہا اور اگدم سے ایک بادل آسمان سے اترا اور اس بادل نے اس پورے کمرے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ میں بھی اس میں چھپ گئی اور پھر بادل تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوا میں نے دیکھا میرا بیٹا دنیا میں آ چکا کب آیا کس طرح آیا جو پورے مراہل ہوتے ہیں ڈیلیوری کے لیکن سجدے کے عالم میں ایک آیت پڑھ رہا ہے ایک کلمہ پڑھ رہا ہے آیت وہ پڑھ رہا ہے جو امام زمانہ نے بھی پڑھی جا الحق وضحق الباطل ان الباطل حقانہ زہو کا حق آ گیا باطل مٹ گیا باطل کو مٹنا اور کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انی رسول اللہ میں اپنی رسالت کی خودگواہی دے رہا ہوں اور ایک جب میں نے دیکھا کہ بادل تو ہٹا ہے پردے آ گئے راستے میں کلٹن نور کے پردے کچھ نظر نہیں آ رہا میں گھبرا گئی ان عورتوں نے جو وہاں موجود ایک مرتبہ بگا گھبراو نہیں اس وقت آسمان کی تمام مخلوقات اس کی زیارت کے لیے آئی ہوئے اور پھر ایک آواز میں نے سونی جو ان پردوں کے پیچھے سے آ رہی ہے کہ جلدی جلدی زیارت کر کے واپس جاؤ اس بچے کی ماں گھبرا رہی ہے حضرت عبد المتعلی بچے کے دادا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس رات کو خانہ کعبہ کا تباپ کر رہا تھا اگدم سے میرے کان میں ایسی آواز آئی یہ ایسے چیزیں گر رہی ہیں دھڑا 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 خوف سا پیدا ہوا میں جلدی سے مقام ابراہیم پہ سجدے میں گر گیا یہ ساری چیزیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو مکہ ہو کے آئیں اللہ ہر ایک کو لے کے جائے مقام ابراہیم افضل ترین جگہ سجدے کے لیے وہاں گرا اور پھر میں کعبے میں گیا میں نے دیکھا تین سو ساٹھ بود زمین پہ گرے پڑے سارے بود زمین پہ گرے ہوئے ہیں مولا نے بشکنی کی تھی پیغمبر کی ولادہ سے بود خود ہی زمین پہ گرے اور گویا اللہ کو سجدہ کیا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے اگدم میری نگاہ پڑی مجھے لگا صفہ مروہ خوشی سے ناچ رہے ہیں دو پہاڑیاں کیا کیا چیز بتاؤں کیا چھوڑوں میں سیدھا اپنے گھر کی جانب گیا کیونکہ صفہ پہاڑی کے بالکل پیچھے جنابِ آمینہ کا دھر پہاڑی ناچ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہو کو کوئی نقصان پہنچ جائے وہاں گیا تو میں نے دیکھا اتنا بڑا ایک سفید بادل کہ گھر ہی نظر نہیں آ رہا یہ وہی بادل ہے جو جنابِ آمینہ نے بھی دیکھا پھر بادل ہٹا میں گھر میں گیا ایک مرتبہ پوچھا آمینہ سے بیٹی خیریت تو ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کہا کہ بابا میرے بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے مجھے بھی نظر نہیں آ رہا حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے سنا کہ آواز آئی گھبرانا نہیں جب یہ چلے جائیں گے تو تم لوگ اس کی زیارت کرنا کچھ دیر کے بعد وہ چادر وہ نور کے پردے وہ کٹن ہٹے اور وہ جو چار عورتیں تھیں وہ آگے بڑھیں ان کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ تو پلا دیا آمینہ کو ان کے ہاتھ میں لوٹے تھے جس میں پانی تھا اس پانی سے بچے کو نہلا رہی ہے مگر ایک جملہ کہہ رہی ہے آئے آمینہ یہ کوسر کا پانی ہم لے کر آئے ہیں مگر اس لیے اس کو نہیں نہلا رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے غزل کی یہ تو پاک اور پاکیزہ اور تاہر ہے تو پھر کیوں نہلا رہی ہے کہا کہ یہ پانی ہم اس کو نہلا رہے اب دیکھنا نہلا دیا پانی اسی وہ لوٹے میں جمع کیا اور یہ کہہ کے اس کو آسمان کی جانب لے چلی کہ کوسر نے کہا تھا کہ اس رسول کے جسم سے جو پانی مس ہو اسے لاکے واپس مجھ میں ڈالنا کیونکہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے حبیب کے جسم کا پانی کوسر میں آیا تو کوسر کا مزا اور اس کی شیرینی کئی گناہ بڑھ جائے گی کوسر نے مانگا ہے یہ پانی اس لیے ہم نے اس بچے کو غسل دیا اور یہ کہہ کہ وہ چار عورتیں آسمان کی جانب گئیں اور اس وقت کچھ پرندے آ گئے بلکل امام زمانہ والی روایت پرندے آ گئے اور یہ بچے کو لے کے چلے گئے میں پھر خبر آئی عبد المطلیب دادا پریشان آواز آئی اتمنان رکھو یہ تین دن کے بعد واپس آئے گا امام زمانہ بھی ولادت کے بعد تین دن کے لیے پرندے لے کے گئے سے پھر آئے اور آج بھی یہی واقعہ آج پہلے ہے یہ پہلا نور ہے وہ آخری نور تین دن کے بعد یہ بچہ واپس آیا تو جناب آمینہ نے مکہ کی عورتوں کو خبر دی وہ آئیں دیکھا کہنے لگی کہ آمینہ تمہارے بیٹا پیدا ہوا تم نے ہم نے بولایا بھی نہیں آمینہ نے کہا مجھے خود نہیں پتا چلا کہ یہ کب پیدا ہوا اور کس طرح سے سارے مرحلے تیہ ہوئے اب روزانہ صبح وہ یعنی اب کیا میں یہ لفظ کہوں اچھا نہیں ہے چیپ لفظ ہے پیغمبر دیکھنے میں بھی اتنے پیارے لگتے تھے روزانہ یہ آتی تھی عورتیں مکہ کی پیغمبر کی زیارت کو جب آتی دیکھا کہ بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے کنگی کی بھی ہے آنکھوں میں سرما لگا ہے بچہ چمک رہا ہے ہر ایک شکایت کرتا ہے آمینہ تم نے بچے کو تیار کیا ہمارا انتظار کر لیا ہوتا آمینہ کہتی ہے مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ رات و رات کون آتا ہے جس کو تیار کر کے چلا جاتا ہے میں صبح اٹھتی ہوں میرا بچہ اسی حالت میں نظر آتا اور پھر اس وقت ایک آخری آواز یعنی آخری سے مطلب میرا وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا آخری کہ تین دن کے بعد آیا روزانہ خود ہی تیار ہوتا ہے پھر ہمارے پاس دو حدیث قدسی آئی ہیں یعنی اللہ کا کلام اور ایک یہ حدیث آئی کہ خیبی آواز آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو عطا کیا آدم کی صفوت نوح کی نجابت ابراہیم کا علم اسماعیل کی فساحت یوسف کا حسن موسیٰ کی شجاعت دعوت کا لہن یہیہ کا زہب ایوب کا صبر اور عیسیٰ کی کرامت تمام انبیاء کی خصوصیات ہم نے اس میں جمع کی تب ہی تو راوی نے ایک بار پوچھا تھا امام معصوم سے کہ مولا کیا پیغمبر اسلام دوسرے انبیاء کی موجزت دکھا سکتے تھے کہا سارے انبیاء کی موجزت ہمارا جد دکھا سکتا تھا سب کی طاقتیں اس کے پاس تھی اور آخری دو حدیثیں سن لیجئے آج رات کو کیا ہو رہا روایت یہ کہ اللہ نے جنت سے کہا ہے جنت تو اس طرح کیوں بیٹھئی ہے جنت سے بات ہو رہی ہے مسکرا جنت نے کہا کہ خدا بن جا آج کیا بات ہے کہا وہ نور جو تجھ میں رکھا گیا تھا نا وہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے جنت خوشی سے مسکرائی اور اتنا مسکرائی کہ امام کہتے ہیں اس دن سے لے کہ قیامت تک اب جنت ہسے ہی جا رہی ہے پیغمبر کی ولادت کی خوشی تو آپ تو پھر بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی اور دوسری روایت یہ کہ خدا نے اس رات کو ایک اعلان کی اکیس رات کو آج کی رات فرشتوں جنت کے اندر ایک آبادی بناو ایک کالونی بناو ایک ٹاؤن بناو ہوتا ہے نا وہ کراکی میری سویات سوسائٹی ہو جا پر تیار اور انچی علیہ اور یہ اور وہ جنت میں آج کی رات کہا جس میں ستر ہزار یاقود کے محل ہوں گے اور ستر ہزار زمرد کے محل ہوں گے آج کی رات خاص بناو یہ کالونی ان لوگوں کے لئے جو میرے حبیب کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں جو آج کی رات خوش ہیں جو خوشی منا رہے ہیں ان سب کے لئے آج جنت میں دھاظر مکان بن رہے ہیں خدا بندہ کچھ بھی حق ادا نہ کرسکے ہم ذکر رسول کا بطو جہاں اس سے آخری روایت کا باستہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اس کی خوشی کے وجہ سے ہم بھی جنت میں وہاں جانے کے حق دار ہو جائے جہاں خود پیغمبر ہوں گے خدا بندہ شفعی المسلمین ان کا اہم ترین لقب ہم بہت گناہگار ہیں مگر رسول کے اور حال رسول کے ماننے والے ہیں ان کی شفعات ہمیں نصیب فرما خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہال لوگ پیغمبر کے ماننے والے ہیں کیا حج بھی وہ پریشان رہیں گے تو یہ باستہ اس اہم ترین خوشی کا بادشاہ تو خوشی کے موقع بے قیدیوں کو رہا کرتے ہیں جو گناہوں کی قید میں ان کو گناہوں سے آزاد کر دے جو بیماری میں ہیں ان کو بیماریوں سے آزاد کر دے جو غربت میں ہیں ان کو تنگستی سے آزاد کر دے خدا بندہ اور ہمارے مرہومین اگر خدا نہ کرے کسی عذاب میں ہیں ان کو سزاب سے دور کر دے پروردگارہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسانوں کے لئے کوورڈ نائنٹین ایک مسئلہ آج جو دنیا میں آرہا ہے یہ مومنوں کے لئے رحمت نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں ہے یہ رحمت للعالمین ہے تمام کائنات میں اس کی رحمت کو پہنچا اور دنیا کو اس بیماری سے جلد از جلد محفوظ فرما اور جس مقصد کے لئے پیغمبر آئے ہمیں علم آسل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمیں رسول کے ساتھ ان کے چھٹے جانشین برق امام صادق کی شفاعت بھی نصیب فرما اور صحیح معنوں میں یہی سیلیبریٹ کرنے کے لئے اپنی آخری عجت پیغمبر ہی کے بیٹے امام صادقی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد از ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم اللہ کے رسول کی ولادت شہزادی کونین کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور امام زمانہ کو مبارک بات دیتا ہوں تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے جو میری یہ گفتگو سن رہے تھے اور خدا وندہ ان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما اور خدا وندہ ان کے ساری حاجتیں پوری فرما